السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں غرق رہتے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو اس کی یاد میں غرق رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آلی عمران آیہ نمبر ہنڈرڈن نائنٹی وان اللہ تعالیٰ يہارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ الَّذِينَ وہ لوگ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں يَذْكُرُونَ اللَّهَ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور کن حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً چاہے کھڑے ہوں وَقُعُوداً چاہے بیٹھے ہوں وَعَلَى جُنُوبِهِمْ چاہے لیٹے ہوں یعنی کہ ہر حال میں اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں ان کی ساری کی ساری زندگی اپنے رب کی احکامات پر عمل کرنے اور اسی چیز کی خیال میں گزرتی ہے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے اور اپنی زبانوں کو اپنے رب کی یاد سے تر رکھتے ہیں اور اسی پر اکتفاہ نہیں کرتے وَيَتَفَكِّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ اور غور و غوص کرتے رہتے ہیں غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان چیزوں میں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں ان کی تخلیق سے مطعلق کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بنایا یہ بھی بنایا کیسے بنایا کیا بنایا کیا فوائد ہیں یہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں انیلیسس کرتے رہتے ہیں یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک آتھ ہفتے پہلے دس دن پہلے یہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ پھیجی گئی ہے آلریڈی اتنی ٹیلیسکوپ زمین کے اطراف ہیں یہ اس ٹیلیسکوپ کا کیا مقصد ہے اس کو کیوں پھیجا گیا ہے یہ آیا مبارکہ اس کی طرف نشانی کرتی ہے کہ انسان کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور اس جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ آسمان میں جو ستارے ہیں ان کو انفراریٹ اس کے اوپر جو ہے ویو لیند کے اوپر جو ہے جو چیزیں پہلے کی ٹیلیسکوپ نہیں پڑھ سکتی تھیں یہ پڑھ کے پھر وہ ڈیٹا جمع کر کے اچھا یہ فیول بیس ٹیلیسکوپ ہے تو اس کا جو ہے مدت کوئی دس سال کے قریب ہے کیونکہ اتنا ہی فیول ہے اس میں تو وہ انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں تک سائنس دانوں تک پہنچائے گی تاکہ وہ کائنات کی کرییشن کے اوپر وہ سٹارز جو اس سپیکٹرم کے اوپر ریڈییشنز ریلیس کرتے ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کر سکے تو بہرحال انسان اسی کوشش میں لگا ہوا ہے اور بہت عرصے سے لگا ہوا ہے کہ کائنات کو جان چاہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی طرح نشان دہی کرتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم مسلم پر بیٹھے تذبیر پھیرتے رو تمہارے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ تم کائنات اور اس میں موجود چیزوں کو بروئے کار لاؤ ان کو سمجھو ان کو تخلیخ کیوں کیا گیا ہے ان کا مقصد تخلیخ کیا ہے تم اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہو یہ ساری کی ساری زمین میں کھوجو ریسرچ کرو ریسرچ کرنے کے بعد ان چیزوں کو پرکھو ان کی تفصیلات جانو تم سے پہلے جو لوگ گزریں ان کے حالات و واقعات ان سے سبق حاصل کرو دیکھو کہ لوگ کیسے رہتے تھے کیسے درجہ بدرجہ تم یہاں تک پہنچے ہو جہاں تک پہنچے ہو اس طرح تم شکر گزاری اختیار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ یہ لوگ کن قیفیتوں میں رہتے تھے اور ہمیں اللہ نے کتنے انعامات سے نواز آئے اور ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں علم ہے اللہ نے علم حاصل کرنے کے لئے کہا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن ان تمام چیزوں پر سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ پکار اٹھتا ہے ربنا من خلقتہ ذا باطلا اے ہمارے رب اے میرے رب تو نے یہ تمام چیزیں جو پیدا فرمائیں یہ بے فائدہ نہیں پیدا فرمائیں کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں ہر شیعہ تُو نے بنائی اس کا ایک مقصد ہے ہمیں اس کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا یا بہت ساری چیزیں ان کا مقصد ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا لیکن ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بگز کیوں کریئٹ کیے یہ تو ہمیں انوائے کرتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں یہ مکھی آ جاتی ہے مچھر آ جاتے ہیں یہ بیٹل آ جاتے ہیں جیپنیز بیٹلز الگ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کبھی اور مختلف قسم کے حشرات الارض انسیکٹس آ جاتے ہیں یہ گراس ہاپر کیوں بنایا ہے یہ ٹڈی کیوں بنائی لیکن جب سائنٹسٹس نے ریسرچ کی اس کے بعد بتایا کہ ایک ایک شیعہ کا مقصد ہے کون کس کی خوراک ہے اور کس کی خوراک کیا ہے یہ پورا ایک ایکو سسٹم چل رہا ہے اور جب انڈینجرڈ سپیشیز آ جاتی ہے اس پروسس کے اندر تو پھر سائنٹسٹ پڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ سپیشی ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایک ایفیکٹ آئے گا ان تمام سپیشیز پر جو اس سے کنیکٹڈ تھیں تو اس لیے وہ انڈینجرڈ سپیشیز کو وہ جو چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پریزرف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کتنے ہی جانور ہیں جو اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں ان کے صرف نام ہمیں ملتے ہیں ہمارے شاید پرکھوں نے دیکھے ہوں لیکن ہم نے نہیں دیکھے جیسا کہ عرب کے سہراؤں میں آسٹرچ ہوا کرتے تھے جس کا ذکر ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے آسٹرچ کے انڈے بنا کے جو کھائے تھے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا اس کا تو پھر ان آسٹرچ کے جو شیل ہوتا ہے نا انڈے کا جو شیل ہوتا ہے مرگی کا تو بڑا باریک سا ہوتا ہے تو اس کو اوپر سے کاٹتے تھے بڑے طریقے سے اس میں سے پھر انڈہ نکال لیتے تھے اور اس کو پکا کے کھا لیتے تھے اور جو شیل ہے اس کو بطور برتن استعمال کرتے تھے آج بھی آپ دبائی وغیرہ کی میوزیم میں ایسے اس عرب آسٹرچ کے شیلز رکھے ہیں کسی پہ کوئی پینٹنگ شنٹنگ ہوئی ہے کوئی اس قسم کے معاملات ہوئے میں تو ان کا ایک یوس تھا ایک پرپس تھا لیکن لوگوں نے اتیاد نہیں کی بس مارتے رہے کھاتے رہے مارتے رہے کھاتے رہے تو پھر ختم ہو گئے اسی طرح اور بہت سارے ٹیزمینین ٹائگر ہے اور بہت سارے اور مختلف اور جانور ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کبھی ہوا کرتے تھے لیکن اب نہیں ہوتے تو اینیوے جب بھی اللہ کے بندے ان چیزوں پر سے گزرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں ربنا ما خلختہ ذا باطلہ باری تعالیٰ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں سے ایسے بات کوئی بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز بے فائدہ ہو ہر شئے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اب وہ ڈائریکلی ہم تک فائدہ نہ ہو انڈائریکلی فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ سبحانکہ پاک ہے تیری ذات فقینا عذاب النار تو پس ہمیں جہنم کی عذاب سے بچانا تو اب آپ اس سے ایک اردازہ کریں اس آیاء مبارکہ میں ایک مومن کی زندگی اور اس کے سٹیپس کا ذکر ہے کہ مومن اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے پر مسلح پہ نہیں ہوتا صرف اس کی ساری زندگی مسلح پہ ہوتی ہے وہ دنیا کے سارے کام کرتا ہے سارے واجبات و فرائض کو ادا کرتا ہے لیکن اپنے رب سے قلبی طور پر جڑا رہتا ہے اس کے احکامات میں اس کے بتائے ہوئے راستوں میں کبھی کہیں کمی نہیں کرتا اور اگر کبھی کہیں اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ باری تعالی مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کرتے ہیں اور جو کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی ہے اس میں غور و غوث کرتا ہے فکر کرتا ہے اس کے اندر ریسرچ کرتا ہے یہ بڑا میں بار بار اس لیے یوز کر رہا ہوں یہ ورڈ کیونکہ ہمارے ہاں ریسرچ ختم ہو گئی ہے بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے اس لیے اس کے اوپر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے امت محمدی کو تو مسلمانہ نے عالم کو اس طرف اپنا ذہن لگانا چاہیے کہ ریسرچ نئی نئی آئیڈیاز لے کر آئے نئی نئی چیزیں اس کو امپلیمنٹ کریں اس کو گروہ کریں اس کو فسیلیٹیٹ کریں اب دنیا نے کسی چیز کو پایا تو اس کو کمرشلائز کر کے دنیا تک پہنچا دیا اور ہم نے بہت سارے علم کو سینوں میں دبا کے ختم کر دیا تو بہرحال تو وہ پھر پکار اٹھتا ہے کہ بھاری تعالیٰ میں نے اپنی طرف سے تو یہ ساری چیزیں کی تیری قدرت کے نظارے بھی دیکھتا ہوں تو اے میرے رب مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا اللہ اکبر تو جس کو اس کی فکر لگ جائے اپنے رب کو راضی رکھنے کی تو پھر وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے آئیے آپ کو اسی زمن میں ایک دو حدیث مبارکہ بھی بتا دوں پہلی حدیث مبارکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ العشری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور مَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ جیسے ایک زندہ اور مردہ کی ہوتی ہے یعنی وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندوں کیسی ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردوں کیسی ہے یہاں زندہ اور مردہ دل کی کیفیت ہے روح کا جسم سے تعلق تو رہتا ہے پر وہ دل مردہ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الدعوات میں باپ قائم کیا ہے فضل ذکر اللہ اللہ کے ذکر کا فضل اور حدیث نمبر ہے 6044 اور امام مسلم بھی اس کو الصحیح میں لاتے ہیں کتاب صلات المصافرین میں اور حدیث 779 اور پھر اس کے علاوہ امام مسلم کے علاوہ اس کو امام ابن حبان بھی اپنی الصحیح میں لاتے ہیں حدیث 854 اور امام ابو یعلا اس کو المسند میں لاتے ہیں حدیث 7306 اور اسی طرح امام بحقی شعب الایمان میں لاتے ہیں حدیث 536 تو کسرت سے محدثین نے اسے جمع کیا ہے اور درجہ صحیح کے ایسی روایت ہے جو متفقن علیہ روایت بھی ہے اور بخاری اور مسلم کے علاوہ جو اور صحیح آدیث مبارکہ کے مجموعے ہیں جیسا کہ اس میں صحیح ابن حبان ہے اس میں بھی یہ حدیث آتی ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں ان کی کیفیت ان کے دلوں کی کیفیت زندوں کیسی ہے اور انسان کتنا زندہ ہو لوگ کہتے ہیں جی بڑا زندہ دل آدمی ہے بڑا سننے میں آتا ہے تو جی بڑا زندہ دل آدمی ہے کیا زندہ دل آدمی ہے عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ڈانس کرتا ہے لڑکیوں کے ساتھ شوخیاں کرتا ہے یہ زندہ دلی ہے استغفراللہ العظیم یا ہم نے پیمانے بھی تو دیکھے نا کیا بنالی ہے جو گناہ کرتا ہے وہ زندہ دل ہے جو گناہ سے بچتا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ بڑے بورنگ ہیں عجیب پیمانے ہیں ہمارے عجیب زاویہ ہیں ہمارے استغفراللہ العظیم یعنی خیرت کا نام جنون رکھ دیا اور جنون کا نام خیرت تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے اچھا اسی زمین میں ایک اور روایت بھی آپ سے شیئر کرلوں امام حاکم اسے لاتے ہیں اور امام حاکم کہتے ہیں صحیح الاسناد ہے اس روایت کو تو حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکفرو ذکر اللہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرو اتنا کسرت سے کرو حَتَّى يَقُولُ مَجْنُونٌ یہاں تک کہ دیکھنے والے تجھے دیوانہ تصور کرے کہ یہ تو رب کی یاد میں دیوانہ ہے یہ تو عاشق ہے یہ عاشق لوگ ہیں یہ رب کی یاد میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں انہیں تنگ نہ کرو انہیں تنگ نہ کرو اس کے لابے امام محبت بھی سے روایت کرتے ہیں المسند میں حضرت ابی سعید الخدری کے مربیات میں حدیث 1100671 اور پھر اس کے علاوہ اس کو امام ابن حبان بھی الصحیح میں روایت کرتے ہیں امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں امام ابو یعلا المسند میں روایت کرتے ہیں تو درجہ صحیح کی روایت ہے کیونکہ صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے اور پھر امام حاکم بھی کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد اور اس کے علاوہ اور دیگر کتب حدیث میں امام بحقی شعب الامان ملاتے ہیں امام دیلمی المسند الفردوس ملاتے ہیں اور پھر ابن رجب جو ہے اس کو جامع العلومی والحکم ملاتے ہیں اور امام منظریت ترغیب والترہیب ملاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کیوں پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کہوں میں دیوانا تم بھی پاگل ہو جاتے گر دیکھتے روئے جانانا تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ کے ذکر میں دل کو لگائیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر میں زبانے بھی تر ہوں اور ذکر دل سے ہوتا ہے یاد رکھو نماز جو ہے نا مومن کی میراج ہے وہ اللہ کے ذکر کا ایک ذریعہ ہے اس ذریعے کو پابندی سے ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے دن میں پانچ دفعہ یہ مومن کو اللہ کی یاد سے جوڑتی ہے اور نمازوں کے درمیان اس یاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی محنت ہے اس لیے دیکھو نا اس محنت میں کیا خوبصورت الفاظ ہیں کبھی نماز پرو اور تو کرو اللہ اکبر اللہ اکبر غور کی ہے کبھی غور کرو کبھی اس پر کہ یہ کیا ہے یہ ہاتھ باندھنا کیا ہے یہ اعوذ باللہ کیا ہے یہ بسم اللہ کیا ہے یہ بسم اللہ کی با کیا ہے اس پر میں آپ کو تفسیر دے چکا ہوں سورہ فاتحہ میں کہ بسم اللہ کی با کی تفسیر بھی دے چکا ہوں اور بسم اللہ کی تفسیر بھی دے چکا ہوں اور الرحمن کی تفسیر بھی دے چکا ہوں اور الرحیم کی بھی دے چکا ہوں اور رحمن الرحیم کے مرقب کی بھی دے چکا ہوں کہ یہ دونوں ساتھ ملا کی کیوں بیان کیے گئے بڑی تفصیل سے یہ باتیں ہم آلڈی کر چکے ہیں نہیں سنی آپ نے تو آپ جا کے سن سکتے ہیں کہ وہ با کے نکتے کی بھی ایک تفسیر ہے بسم اللہ کے باقے نکتے کی بھی ایک تفسیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک نکتے وجگل مکتے ایک نکتہ بہرحال غور کریں کہ یہ تمام عبادات جو ہمیں دی گئی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نہ اس کو تلاش کریں اس میں محنت کریں بہرحال اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ